سکول شکریہ میں آج یہاں پہ اس کو میں کہوں گا میرے ایموشنز بھی کنیکٹڈ ہے میرے جذوار جب میں یہ نئی جنریشن سے یہ میرے سامرے نئے نئے چنار کے سپلنگز ہیں آپ بھی ہیومن چنار یہ بات یاد رکھو ان چیزوں سے کشمیری میں بولوں اردو میں بولوں کمفورٹیبل ہونا میں دونوں میں آپ کمفورٹیبل آتبا چھو تو ہیتن لاکھو چھو بوائنی تو ہیتن پاتی تھی برڈ گئی چھو پاتی بوائنی چھو بائی جگہ چھو پاتی چھو چھو بچاند برڈ ایک سی جائے بیر چھو چھتر گامس چھتر دیوان چھتر گامس کہیں دس چھتر یہ بوائنی یہ بوائنی اچھا خاص طور پر بڑا عزیز بیٹھ ڈائنیمک فونیورت کور فانکشن گئی امپارٹنٹ ہسٹاریکل مقام اسپیکٹ قاسم صبح بنا آستان تیچھو آستان شریف کہتا چھوئے قاسم صاحب کا آستان بھی یہاں ہے ایک آستان شریف ہے یہاں ملجد شریف بھی ہے بیٹی چھوئے یہ چیزو چور جائی ایک تو یہ ہے چنار یہ بہن چھوئے بلبل سبنے ٹائم بلبل شاہ اوسترواشت آکوہ سمن ٹائم ٹائم کریو یاد تان پیٹ گئی ساتھت وری توی بچو یہ ساتھت وری بروہ یہ بہن آسی چھوئے تیمس کتا آسیہ کرامات کہ آکھ کہ ایہو اللہ لائیھ اللہ اللہ لائیھ بیڈی یا ایہمیت ورل مپ موسیقی 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 ہم ان سے سیکھتے ہیں ہم فاروق صاحب سے سیکھتے ہیں ہم متوس صاحب سے سیکھتے ہیں ہم یہ جو ہمارے محترم ہے ہمارے ریاض صاحب ان سے سیکھتے ہیں ہم ان سے یہ سیکھتے ہیں کہ بتاؤ جی یہ چنار کہاں سے ہے میں کہا ہے وہ تو ہے سٹار سے یہ چھوٹ میں جذبہ کی تعلقات جذبہ تی میں ہون فادرین لا مستر محمد سلطان وڈیو سا یہ مئس کنسرویٹر فارس مگر کنسرویٹری یو تو اس نے یہ اس من سب یہ اس من سب من سب ایوہ دویو یہ مو یو تو فیتہ آتا سکتی بچو وار اسو بطاہیتے موید سای موزت کے لئے کم کارا ہے آج ہی نہیں تیمہ اسم آج ہوتے ہیں آج ہوتے میں سٹرووہ آگست یومی وسالتے ہیں تو اوہ کور یومی وسال اسپیٹ اسے سپیشلی نجز یہ کیسکولہ شود زیادہ ہاک یہ ہے کن بچان چو گوڈنوک ہاک اس کو اتنا ڈیولپ کیا گیا ہے کہ آدمی اس کو کہتے ہیں ڈیولپمنٹ لیکن وہ آڈینٹیفائی کرتے ہیں دنیا کو ہمارے پاس سب سے بڑا درخ پر ابھی تک اور اگر مجھے جانا پڑے گا وہاں تو میں پہلے جو مجھے ٹورس لے گا ائرپورٹ پر وہ کہے گا میں دکھاؤں گا آپ کو یہاں کا سب سے بڑا ٹری کون ہے ذرا یہاں ائرپورٹ پر آپ کسی کو بولو آپ ائرپورٹ کے ڈیریکٹر کو ہی بولو سوال کرو کہ کون سا بڑا چنانٹری ہے نہیں پتا ہوگا نہیں پتا ہوگا کیونکہ ان چیزوں کی طرح دھیان ہی نہیں ہے میں کس طرح اپنے کشمیر کو دنیا کو بتاؤں میری کشمیر کی عظمت کیا ہے میں ان کشمیر عظمت آپ ہو آپ نئی جنریشن ہو آپ کو سکھانے کے لئے لوگ ہونے چاہے جو آپ کو بتائیں ہماری عظمت نہیں صرف ڈیولپمنٹ ہے ہماری خوبصورتی ہماری عظمت ہے ہمیں اللہ تعالی نے اتنی خوبصورتی چیزوں سے نواز اور دوسری عظمت ہماری یہ جو ابھی نکر رہا ہے بزرگ یہ آستان سے یا مسجد سے یہ پاکیزگی ہے تو یہاں پہ دونوں چیزیں ہیں ایک پاکیزہ جگہ ہے جہاں عبادت ہوتی ہے یہ ترالہ تعالی استی چھو دائی خور کارا بے تو یہ انایت کرمس مگر ہم ہمارے پاس بصیرت نہیں ہے ہمارے پاس آنکھیں نہیں ہیں ہمارے پاس جذبہ نہیں ہے پاتی میینیس پاتی نیریس کانچیپ کانسرویٹر پاتی نیریس پانواتر پانواتر نہیں کر سکے کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں میں آپ کو بتاؤں کیونکہ وہ شوق ہی نہیں ہے جس کو پانی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیہ جنہی میں کہ جس کو اپنی مدینہ اسمن وہ اپنے کمیز کا بٹن کھولتے تھے کمیز کا بٹن کھولتے تھے حدیث ہے یہ حدیث ہے بٹن کھولتے تھے اور موہ کرتے تھے مکہ کی طرح کہتے تھے مجھے مکہ کے جو یاد آرہی ہے اور وہاں کی جو ہوا آرہی ہے میں اس کو اپنے سینے سے لگا رہا یہ بات یاد سنو آپ ڈیسٹی ہوا آرہی ہے آپ کو مکہ کی طرح کرتے تھے آپ کو جس کی طرح کرتے تھے لگتے تھے لگتے تھے وہاں کی طرح کرتے تھے چھترگان کے لکنون میں وائریا لائٹ اور یہ بڑا اصل لوگ میرے پاس آتے ہیں تو آج میں نے چونکہ وہ بڑی اسمبلی نہیں بلائی میرے پاس یہ بہت سا دبا آتے ہیں میں ایز ای ڈی سی بھی آتے تھے جب میں ایڈسنل ڈیوزنل کمیشنر تھا میرے پاس ان کے ڈیلیگیشنز آتے تھے اور میرا شوق تھا کہ یہ کرب سوری علاق دیڈکیٹ یا بوائنسی لیکن آج مجھے نظر ہے مجھے نظر ہے اس نوجوان پر جو مجھے ملا یہ مجھے جو مہا دیو کی چوٹی ہے نا اس کے بیس کیپ میں بڑے یلو فلاوروں کے بیچ میں میں دیکھ رہا ہوں اچھے لدری لدری پووش ساس بیچ پووش مزہوں میں خوبصورت بوت بوزد یہ کوئی صحیح من پووشن اس کا چہرہ تھا پتہ نہیں اس کے پاس وہ فوٹو ہے اس وقت مجھے احساس ہوا کہ دس مین ہز مرج ہمسیلف ان نیچر یہ آپ ہی سکھو اپنا مرج مت کرو بڑی بڑی امارتوں کے ساتھ بڑے بڑے ٹاورز کے ساتھ آپ اپنے آپ کو ایڈنٹیفائی کرو خوبصورت فلاوروں کے ساتھ خوبصورت پتوں کے ساتھ تو اس پہ مجھے یقین ہے کہ ہی ویل دیفنیٹلی ورک میرے وڈو صاحب کے جو بڑے ریورڈ اور بہت ہی جس کو ایک زبردست ایک رسپک کا مقام ملا بکاوز آف اس نوٹ آنلی اس ٹونٹی اس چنار ایک چنار چنار میں بھی آج جو میں ریلیز نکال لوں گا اس میں بھی میں بہز دابتہ یہ پریزنٹ کروں گا اور گورنمنٹ سیکلا بھی کروں گا مجھے تمام گورنمنٹ اسے گلا ہے اور آج کی ایڈمیسٹریشن کو میں انوائٹ کروں گا کہ دے شوڈ فیل میں جسٹرک ایڈمیسٹریشن سے بھی کہہ رہا ہوں بیجنل ایڈمیسٹریشن سے وہ اس کو ایک آئیکنک بنائے کہ میرے چھترگام میں دنیا کا سب سے بڑا چنار ہے اور چھترگام کے لوگوں کو پتہ نہیں ہے یا میں اچھی چھتری تالو پہلے ہمجھ اور اس کو پہلے اس کو زندہ کرو میں زیادہ اب اس بارے میں نہیں بولوں گا لیکن آپ سے امید رکھوں گا میں چاہوں گا کہ مطو صاحب یہ اچھا کہہ تیمیز آسک نے میانی مت سکے اس لئے اس دارہ شکوہ سن ٹائم میں پیٹھے آورنگ زیب نے ٹائم میں پیٹھے شاہ یہاں ٹائم میں پیٹھے یہ خیال کی یہ تیسے ساری کتھ بڑ بوئی پیج بھی آئے مگر وڑو صاحب درائے اس نے بازابتہ ریسرچ دیا تھیسز دیئے اور میجرمنٹ ایک ایک درخت کا دیا اور دارہ شکوہ کے اس کا بھی جو چنار ہے اس کا بھی دیا اور یہ کہا ثابت کیا کہ سب سے بڑا چنار دنیا کا دنیا کا نا ورڈ اس دنیا میں بھی ان سے بورر وائی آو بی ورڈ یہ تو جمہو کشمیر کا سب سے بڑا چنار سب سے بڑا چنار دارہ شکوہ کا تھا وہاں پہ ویج بہرہ میں اب ثابت ہوا کہ اس سے پوائنٹ پانچ میٹر یہ زیادہ بڑا ہے تو یہ ثابت ہوا آپ بھی اٹھو گے آپ جاؤ گے آپ کو گے طرف وڑو صاحب کی جو تحقیق ہے میں چک کروں تو آپ دارہ شکوہ پہ جائیے تو وہاں سے یہ پوائنٹ پائیو زیادہ بڑی ملے گی تحقیق ہے